ڈیمانڈ میں کمی، عالمی اداروں سے نئے قرضوں اور ترسلاتِ ذر میں اضافے سے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تکڑا ہو گیا کرنسی مارکیٹ میں روپیہ کی قدر 22 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر 153 روپیہ تک آ گیا روپیہ کے مقابلے میں ڈالر کو مسلسل پسپائی کا سامنا انٹر بینڈ مارکیٹ میں روپیہ کی قدر میں مزید 94 پیسے اضافہ ہو گیا کاروبار کے اختتام تک ڈالر 153 روپیہ 9 پیسے کا رہ گیا مارکیٹ ذرائع کے مطابق عمرہ، زیارتوں اور دوسرے مقاصد کے لیے بیرون ملک سفر میں بہت زیادہ کمی کرونا کے باعث سرکاری کرزوں کی واپسی بھی مؤخر ہونے کے باعث ڈالر کی طلب میں کمی دیکھی جا رہی ہے دوسری طرف انٹر بینک کے علاوہ کرنسی مارکیٹ میں یومیا ستر سے اسی لاکھ ڈالر آ رہے ہیں معاشی واہرین کے مطابق بینکنگ چینل سے ترسیلات زر میں اضافے کے علاوہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی عالمی بینک اور اشیائی ترقیاتی بینک کی کرز کی منظوری کے باعث ڈالر کی قیمت میں کمی کا رجحان ہے جبکہ یورو بانڈز کی فروخت کی صورت میں ڈالر مزید سستہ ہو سکتا ہے مارچ کے دوران اب تک روپے کی قدر 5 روپے ایک پیسے بڑھ چکی ہے چودہ جون 2019 کے بعد ڈالر کی قدر 154 روپے سے کم ہوئی پی ٹی آئی حکومت اقتدار میں آئی تو ڈالر 124 روپے چار پیسے کا تھا اگست 2020 کو انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین ستھا 168 روپے 43 پیسے پہ پہنچ گیا تھا